شامی صاحب یہ الیکشن اگر لیٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے پولٹیکلی بالکل ڈیمیجنگ ہو جائے گا ان کا بیانیاں بھی فارق ہو جائے گا اگر چیزیں پرولانگ ہو جاتی ہیں کسی بھی صورت میں کامران صاحب ایسا نہیں ہوتا دیکھیں یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اور اس وقت ویٹو تو کسی کے پاس بھی دی ہے ٹھیک یعنی ہم یہ کہیں کہ ایک ایک نوے فیصد ہے دوسا دس فیصد اچھا ایسا نہیں آپ کی خیال میں یہ تو ایک ساری جو جتی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے اور اس سوسائٹی میں موجود ہے ٹھیک مقابلہ ہوگا انیس بیس کا معاملہ ہوگا دو چار سیٹے ادھر آگئی ادھر آگئی تو اس لیے یہ بات کہا نہیں کہ بھئی یہ کوئی واکوور کسی کو مل جائے گا یا یہ ملے گا لیکن دیکھئے نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ ہوا سر ٹھیک ہے ان کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی حکومت تو ختم ہو گئی نا خوبصہ ختم ہو گئی اور ہمارے ضرفکاری بھٹر صاحب اب تک زندہ ہے سیاسی طور پر فاسی بلڈر کے لیکن ان کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی لیکن حکومت بھی گئی اور جان بھی گئی اس لیے ہم یہ کہ سیاست ختم ہونا ایک اور چیز ہے اور حکومت کا حکومت کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جانا وہ ایک اور چیز ہے اس لیے اس وقت ہم دیکھیں ہماری یہ خواہش نہیں ہے ہم ہم مرض کا ذکر تو کرتے ہیں اس کے علاج کی بات نہیں کرتے علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں یقجہ ہو جائیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو سپیس نہیں دینی موقع نہیں دینا ہم نے اپنے موقع خود سیکھ کرنے میں عمران خان بھی سائن کر دیں ہاں جو جسرا بے رزیر اور نواز شریف نے کیے تھے یہ تھے یہ بھی سائن کریں اس کے پاس دیکھیں پھر دیکھئے جس کو جو بھی الیکشن ہو جو بھی جیت جائے آپ کیوں یہ بار بار جو بات کرتے ہیں شامیس وہ تو فوج سے کرنا چاہتے ہیں کیوں ہم چاہتے ہیں وہ کہہ رہے عمران خان تو فوج سے کرنا چاہتے ہیں چارٹر دیکھیں یہی تو یہی علمیہ ہے مرض تو یہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سپیس کیسے ملتی ہے اسی رویہ سے ملتی ہے جب آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دو طاقتیں ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ ایک میں ہوں اور بھائی جنہوں نے گزشتہ انتخاب میں دو تہائی ووٹ لیے تھے وہ طاقت ہی نہیں ہے تو ایسا نہ کیجئے آپ سیدھے راستے پہ آئیے یہ آپ آپ اکٹھے ہوں آپ اپنے معاملات پہ کریں آپ دستور کی حفاظت کریں اگر آپ اکٹھے ہو جائیں گے کوئی آپ چھیڑ فکار نہیں کر سکے گا کوئی اسٹیبلشمنٹ کچھ آگے دخل نہیں دے سکے گی لیکن اگر آپ یہی کریں گے تو عبران حال کا کیا ایگو کا مسئلہ ہے آپ پتہ نہیں آپ کس کو جو کہہ لیں میں تو کسی کے بارے میں کیا کھاؤں مضرب با صاحب آپ کو کوئی انڈیکشن نظر نہیں آرہی کہ فضا میں کہ عمران خان صاحب مائنس ون ہو جائیں گے تو کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوتے نظر آ رہے اور پھر آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ اس طرح ہی رہے گا اور سٹیبلشمنٹ بھی نوٹرل رہے گی اور عمران خان آرام سے باستانی الیکشن جیت جائیں گے نواز شریف جلاوطری کنٹریو کریں گے اپنی باہر اگر آپ کو وہ منظر آ رہا ہے تو پھر کیا یہ نظر آ رہا ہے کچھ اور نظر آ رہا ہے سر دیکھیں کامران ابھی جو عمر علیہ صاحب بات کر رہے تھے دیکھئے جب تک اس ملک میں پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ چلتا رہے گا اس ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا اب اگر آپ موجودہ حکومت کے لوگوں سے وزراء سے پوچھے ہیں کہ یہ مقدمات کون درج کر رہا رہا ہے تو وہ انکاری ہوں گے کہ ہم تو نہیں کر رہے یہ بغاوت کے مقدمات ہم تو نہیں کر رہے تو اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہا ہے یہ بغاوت کے مقدمات اور یہ پھر آگے چل کے یہ سوال اڑ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا واقعی نیوٹرل ہے اور یہ انہیں ثابت کرنا ہوگا دیکھئے عمران خان ناہل ہو جاتے ہیں فرض کریں ناہل ہو جاتے ہیں عمران خان جوی وہ عمران خان نے ایک ایسا بیانیاں کھڑا کر دیا ہے کہ انہوں نے اور اتنے فرنٹ کھول لیے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ پہ سوال اٹھا دیے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھا دیے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ سوال اٹھا دیے ہیں اور انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں ان سب پہ سوال اٹھا دیے ہیں یعنی اگر انہوں نے یہ بھی بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر اگلے الیکشن وہ ہار گئے تو اس الیکشن میں دھانلی ہوگی تو صرف دھانلی سے ہاریں گے تو اب انہوں نے ایک پرسیپشن ڈیویلپ کر دیا اور پاکستان میں پرسیپشن ریالٹی سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اگر ایک تاثر آپ بنا دیں کسی کے بارے میں ایک بات بتائیے مدر صاحب یہ تاثر تو ان کا بڑا بری طرح ڈیمیج نہیں ہوا جو انہوں نے غداری کا سارا وہ چلایا تھا کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ اور امریکہ سے وہ ڈانلڈ لو نے افتو امریکہ کے ساتھ جس طرح وہ لٹے امریکہ کے آگے وہ ثابت ہو گیا کہ بادی نظر میں مبینہ طور پر جھوٹتا ہے سارا بیانیاں ان کا نہیں ہاں کامران لیکن کیا کیا عوام میں یہ تاثر بلڈ ہوا کیا عوام میں یہ تاثر گیا کہ امران خان اپنے امران خان کا بیانیاں پہلے کچھ اور تھا ہم الیکشنز میں ہی وہ جج کرتے ہیں صحیح کہ رہے ہیں صحیح کہ عوام میں تو تو عوام میں تو صرف ریجسٹر اس وقت اس صورت میں ہوگا کہ عوام عمران خان کو ریجیکٹ کر دیں عوام پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ نہ دیں پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیں تو یہ اندازہ ہو جائے گا ہمیں کہ عمران خان کا بیانیاں پڑ گیا ہے میں ذاتی طور پہ اور آپ اس میں جو آپ شروع میں بات کہہ رہے تھے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے لیے بے بے انتہا اپورچنٹیز گروز کر دی ایز این اپوزیشن لیڈر یعنی نیشنل اسیملی میں رہتے بھار بھی پروٹیس کرتے رہتے پچیس مائی کا دھڑنا انہوں نے اس صورت اتنی جلدی کر دیا یعنی پچیس مائی کا دھڑنا اصل میں چھبیس نومبر کو ہوتا تو زیادہ ایفیکٹیو ہوتا اور اس کے پیچھے آپ پوری تحریک بیلڈ کرتے لیکن جو ان کے ایڈوانٹیج میں جا رہا ہے جو ان کے ان کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں وہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت ان کو حل نہیں کر پا رہی اور وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کے قریب ہے پاکستان اکنومکلی بلکل بیٹ چکا ہے مہنگائی اتنی بے قابو ہو رہی ہے کہ یہ حکومت الیکشن افورڈ کر ہی نہیں سکتی تو مزر صاحب پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر صورتحال یہ صورتحال ایمنال خان کے حق میں جا رہا ہے مزر صاحب ایک بات بتایا یہ صورتحال ایمنال خان کے حق میں اگر جا رہی ہے تو یہ صورتحال ایمنال خان کے خلاف بھی جا رہی ہے پھر الیکشن تو نہیں ہوں گے یہاں اکنومک ایمرینسی لگ سکتی ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس کھالے پینے کو پیسہ نہیں ہے تو الیکشن تو اربعہ روپے کی کھیل ہے جناب وہ کس طرح آپ اس کو کر کے دیں گے کہ جب پیسے نہیں ہے اگر کامران اگر الیکشن نہیں ہوتے فرض کریں نومبر میں بھی نہیں ہوتے اکٹوبر میں نہیں ہوتے تو کیا امران خان will be the loser I don't think so پی ڈی ایم will be the loser اس لیے کہ پی ڈی ایم اگر اس صورتحال سے نہیں نکال پائی ملک کو تو پی ڈی ایم is the ruler پی ڈی ایم آج rule کر رہی ہے یہ ماضی آپ کہتے رہیں کہ ماضی میں کس نے کیا کیا وہ ہمارے یہاں ایک بحث چلتی رہتی ہے لیکن لوگ کیا سمجھیں گے لوگ تو آپ کو ذمہ دارت ہے خدا نہ خواستہ اگر پاکستان default ہو جاتا ہے لوگ کس کو ذمہ دار قرار دیں گے سر پوائنٹ آگیا آپ کا یہ بہت سب سے ایم پورٹنٹ ہے election election irrelevant ہے بلکو ٹھیک election irrelevant ہے